موسیقی شرکت کی پاک روزنی کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا اور پیریش کے مختلف علاقوں سے بچوں نے مقدسہ مریم کی عقیدت میں خوبصورت گیت اور ٹیبلوز پیش کی سینڈ ایتھرین سکول کے بچوں نے ڈرابرن سسٹر ہینا پیٹریک اور ٹیچرز کی رہنمائی میں تاج پوشی کی رسم میں معاملت فرمائی اس موقع پر پاک ماکس کی قیادت ریبن فادر عابی تنویر نے کی اور ریبن فادر راشد صدیق نے مقدسہ مریم کی شان میں خدا کا کلام پیش کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں مقدسہ مریم کو اپنی زندگی میں مقدسہ الاسباد کی طرح قبول کرنا ہے کیونکہ جہاں مقدسہ مریم رہتی ہے وہاں نفرت لڑائی جھگڑے خودگرزی اور لالش نہیں ہوتا وہاں امن و سلامتی اور خدا کا روح ہوتا ہے آخر میران فادر عابی تنویر نے سب کے محنت اور کاوشوں کو سراحہ اور شکتی ادا کیا